اسے حاصل ہو جائے تو نہیں ہو سکتا پہلے ماں باپ کو رازی کر لو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو ہے اپنے والدین کی خدمت کیا کرو ان کی جو ہے کسی چیز کو جو ہے کہنے سے پہلے وہ چیز ان کی بارگاہوں میں حاصل کر دیا کرو تب جا کر کے ماں باپ کا دل خوش ہوگا تو کامیابی و کامرانی ملے گی میں بتاؤں یہ علماء بیٹھے ہوئے پوچھے امام بخاری بہت بڑے محدث گزرے ہیں اور جنہوں نے بخاری شریف رکھی اصحل کتب بادہ کتاب اللہ کی قرآن کریم کے بعد اگر کوئی سف سے افضل کتاب ہے تو وہ جو ہے بخاری شریف ہے مگر انہوں نے بھی اپنے بیٹے اسماعیل بھی محمد کے لیے دعا فرمائی تھی کہ اللہ مجھ کو ایک بیٹا تا فرما دے جو تیرے نبی کے دین حدیث کی خدمت کر سکے امام بخاری پیدا ہوئے ہیں آپ کی عمر چھ سال ہو جاتی ہے آپ نابینا ہو جاتے ہیں اللہ آپ کی والدہ فرماتی ہے اللہ تُو نے مجھ کو ایک بیٹا تو عطا فرمایا وہ بھی نابینا ہو گیا ہے اے اللہ تُو جو ہے میں نے سوچا تھا کہ یہ تیرے دین کی خدمت کرے گا اے اللہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو لوگوں میں پھیلائے گا اے اللہ یہ تو نابینا ہو گیا ہے اے اللہ آپ یہ کیسے دین کی خدمت کرے گا اے اللہ تو اس کے روشنی عطا فرما دے آپ کی والدہ امام بخاری ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ہے ایک دن میں سویا ہوا تھا میری ماں نے جو ہے مجھ کو اٹھایا جھجھوڑ کر کے کہتی کہ بیٹا محمد اٹھو میں نے خواب دیکھا ہے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ تشریف لائے ہیں اور کہتی کہ اللہ رب العزت نے تیرے بیٹوں کو آنکھ حطا فرما دیا ہے آپ کھرے ہو جو والدہ کہتی ہے بیٹا اٹھو دیکھو میری طرف آپ دیکھتے ہیں کہتی ہیں کہ دیکھو مجھ کو مجھ کو پہچان رہا میں دیکھائی دے رہی ہوں کہتے ہیں امام محمد کہتے ہیں کہ امی جان میں آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ جو ہے ہرے رنگ کی چادر اڑھے ہوئی ہیں آپ سجدہ شکر میں گر جاتی ہیں اور کہتی پروردگار تُو نے میرے بیٹے کو دین کی خدمت کے لیے فر سکتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ اپنے جو ہے بچوں کو دین کی تعلیم دیجئے یہ جو ہے مدرسہ قاسم العلوم بڑا لمبا نام ہے بھول جاتا ہوں بگر بہرحال اس مدرسے میں آپ بچوں کو بھیجئے پڑھنے ہیں حضوریہ اسلامیہ قاسم العلوم اتنا لمبا نام رکھیں کہ دے لوگ پڑھیں تو بہرحال اپنے بچوں کو مدرسے میں پڑھنے کو بھیجئے یہ مولانا لوگ بیٹھے ہیں علماء بیٹھے ان سے پوچھئے پہلے آپ کہ آج تو بڑی سہولت ہو گئی ہیں انوائٹر ہے یہ بڑی سہولیات ہو گئی ہیں جس زمانے میں ہم لوگ پڑھتے تھے یا ہم سے پہلے کہ جن لوگوں نے پڑھا تو لوگ تو چراغ میں پڑھتے تھے ہم لوگوں کے زمانے میں تھوڑا لائٹ کا انتظام تھا مگر وہ بھی دو چار گھنٹے ملتی تھے آج تو بڑی سہولیات ہو گئی ہیں کہ اپنے مدرسوں میں انوائٹر ہے اور اس جگہ سے کولر وغیرہ بھی لگا دیتے ہیں لہٰذا ان بچوں کو جہر کالیمات کے لیے آپ اپنے مدرسوں کو ان مدرسے میں بھیجئے اور ان علماء کی خدمت کیجئے صرف بھیج دینے سے کام نہیں ہوگا جب اساتذہ کے دل خوش ہوگا تو بچے کام جاتے ہیں آپ اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجئے مدرسے کا تعالی کی گئے تاکہ یہ مدرسہ جب بڑا ہوگا جب اچھا ہوگا تو آپ کے بچے جب یہاں سے پڑھ کر کے نکیں گے یہی دوسری جگہ پر جائیں گے تو آپ کا یہ گاؤں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے مگر کہیں دوسری جگہ جائیں گے تو یہ ہوگا کہ یہ پھلا گاؤں سے بچہ پھر کرتے آیا ہے تو لہذا آپ اپنے بچوں کو پڑھائیے دین کی تعلیم دیجئے یہ سب چیزیں بہت ضروری ہیں اور دوسری چیز یہ ہے جو یہاں کی کمیٹی ہیں لوگوں سے بھی میں گزارش کروں گا کہ آپ لوگ متحد ہو کر یہ کام چیز میں دیکھئے آپ لوگ جہاں ایک دوسرے میں کھیچا تعلیم کریں گے تو اچھی بات نہیں ہے چونکہ میں اس سے پہلے بھی ایک جلسے میں آیا تھا اور میں آج بھی آیا ہوں میں کنڈیشن دیکھ رہا ہوں چونکہ یہ لوگ تو چانتے ہیں کہ میں سال میں ایک مرتبہ اس علاقے میں آتا ہوں اور مجھ کو معلوم ہے لہٰذا آپ لوگ اختلاف نہیں مدرسہ اگر چلانا ہے تو اختلاف کیجئے گا تو مدرسہ نہیں بہت سعب باتیں گے مدرسہ اگر چلانا ہے تو متحد ہو کے چلائیے ورنہ مدرسہ کی کنڈیشن یہ ہی ہوگی کہ دو چار بچے پڑھیں گے دو چار آئیں گے دو چار بھاگ جائیں گے اور یہ ہوگا کہ فرمدرسہ ہاں مدرسہ چل لہا ہے پھر لوگ چندے نہیں دیں گے آپ کہیں گے کہ ان کو تو معلوم ہے کہ آپ کی گاؤں میں روزہ دو مدرسہ چل لہا ہے اور آپ لوگ اختلاف کیے بیٹھے ہوں تو آپ لوگ پڑھاتے ہیں کہ آپ لوگ تو پیسہ لے کر کہ اپنی جیب میں بھر لیتے ہیں لہٰذا مدرسہ کو مضبوط کیجئے اچھی تعلیم دیجئے گا تب ہی جا کر کے آپ کا مدرسہ ترکتی کرے گا اور جو ہے مدرسہ جو ہے کامیابی و کامرالی کی طرف جائے گا لہٰذا اپنے مدرسے کو ترکتی کی طرف کامزن کیجئے ایسا نہیں کہ آپ یہ مسئلے کہ حافظ صاحب نے مجھ سے کہا یا کسی نے کہا ہے آپ لوگوں کو معلوم ہے میں اس سے پہلے بھی میں آیا تھا جب اس مدرسہ نئے مدرسے کی بلڈنگ میں ایک گھنٹہ میں پرگرام کے بعد بیٹھا تھا اور میں آج بھی آیا ہوں میں نے آج کی بھی کنڈیشن دیکھی ہے یہ اختلافات آپ لوگ مدرسے کو چلانے آئے ہیں رہے ہیں تو چلائیے اچھے طریقے چلائیے یہ مدرسہ تو میرے خیال سے شاید میرے والدے بزرگوار کی زندگی میں لوگوں نے قائم کیا تھا جو یہاں کے بہت پرانے ہیں انہیں لوگوں نے شاید قائم کیا تھا مگر میں نے جو دیکھا کہ آج سے جو تیس سال پہلے کنڈیشن تھی آج بھی اسی کنڈیشن میں اب یہ ایک بیلڈنگ کھڑی ہو گئی ہے اللہ بہتر جانے کہاں تک کیا معاملات ہیں مگر یہ صرف بیلڈنگ بنا لینے سے مدرسے میں اچھی تعلیم جب اچھی تعلیم ہوگی تو بچہ کہیں بھی ہوگا وہ آپ کو مدرسے میں پڑھنے کیا ہے لہٰذا یہ سب چیزوں کو آپ کیا کیجئے عددہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب قرآن کے بارے میں فرمایا ہے کہہ صاحب جہاں آیا ہے کہ یا صاحب القرآن رتل کما ترتلو تکی دنیا فا اندہ منزلہ آخرت الہ آخرت ال آیا یہ یعنی کہ قرآن کریم جب میدان محشر قائم ہوگا تو اللہ اشارت فرمائے کہہ قرآن پہنے والے تو قرآن کو اس طریقے سے پڑھ جس طریقے سے تو دنیا میں ترتیل کے ساتھ پڑھتا تھا جلدی جلدی نہیں حضر کے ساتھ پڑھ اور جہاں تک تو پڑھتا چلا جائے گا جو تری آخری منزل ہوگی وہاں تک تیرے لئے محلات تیار کر دی جائیں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ حافظ قرآن ہے اور حافظ قرآن کی بڑی خصیلت ہے ان کے سکینوں میں جو قرآن محفوظ ہے یہ صرف اپنی بخشش نہیں کروائیں گے اپنے والدین کی بھی بخشش کروائیں گے اندہائی ان حفاظی قرآن پر سکتے میں ان کے والدین کی بھی بخشش ہوگی تہازہ اپنے بچوں کو آپ لوگ بھیجئے اور دوسری دو تین چیزیں میں بتا دوں نماز قائم کیجئے نماز پڑھئے ایسا نہیں کہ ہم کام میں گئے تھے تو یہاں گئے تھے کوئی چھوٹ کارا تھا ہم لوگ نعرہ بہت لگاتے ہیں امام حسین کا ڈامن نہیں چھوڑے امام حسین نے کہا وقت کی نماز چھوڑے گی آلہ حضرت کا کہتے ہو مسئلہ کی آلہ حضرت نہیں چھوڑے گی مسئلہ کی آلہ حضرت پہ ہو ہی آلہ حضرت کی زندگی کو اٹھا کر کے پڑھو یہ نماز کہا وقت کی آلہ حضرت میں چھوڑے گی یہ نعرہ لگانے سے ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ اتفاق نہ رکھتے ہوں مگر میں اس بات سے متفق ہوں کہ صرف نعرہ لگانے سے کام نہیں چلے گا اگر نعرہ لگا رہے ہیں جس کا تو ان کی حالاتیں زندگی کو پڑھئے ان کی زندگی پر آپ عمل کیجئے تب ان کی روح خوش ہو جائے گی تب وہ آپ کو منزل مقصود تک لے جائیں گے ورنہ صرف آپ نعرہ لگا کے اور سوچیں گے کہ غریب نواز ہم کو بخشوا دیں گے تو اساں سوچئے گے کچھ نہیں ہونے والا ہے حضرت آپ نماز پڑھئے اللوگوں کے حقوق کو دبائیے کہیں کہ آج ہر انسان اپنے پڑوسی کے چکر میں رہتا ہے کہ اس کی زمین ایک بٹا ہم قبضہ کریں موقع پڑے تو شاید اس کا پورا گھر لکھوالے اگر وقت مل جائے یہ حالات ہم مسلمانوں کے ہیں ہم لوگوں کے اندر جتنی خرابیاں ہیں ہیسا نہیں کہ میں کوئی غلط بات کہہ رہا ہوں الحمدللہ میں پورے ہندوستان میں گھومتا ہوں میں نے دیکھا مسلمانوں کے حالات کہ اتنے بغیرت لیے لوگ ہیں کہ جو ہے اپنے بھائی کا حق مارنے کے لیے دوسروں کا سہارہ لیتے ہیں اور وقت پڑتا ہے تو بھائی کو قدر کروانے کے لیے یہ ہستا ہے حیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے گئے میرے صحابہ تم میں سب سے بڑا مفلس کون ہے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جس کے پاس درخم و دینار نہ ہو وہ سب سے بڑا مفلس ہے اللہ کے رسول اشارت فرماتے ہیں نہیں سب سے بڑا مفلس وہ نہیں ہے سب سے بڑا مفلس وہ ہے جو میں جب میدان محشد قائم ہوگا اور لوگ حساب و کتاب کے لیے جمع ہوں گے اس وقت جو ہے لوگ اور بھی جمع ہو جائیں گے اسی میں ایک شخص ایسا بھی ہوگا جو اس کے پاس نماز روزِ حج و زکاة کامبار ہوگا اور وہ سوچے گا کہ اللہ میری محفت فرما دے گا مگر جب لوگ جمع ہوں گے تو پروردگار رشاد فرمائے گا کیا لوگ تم لوگ یہاں کیوں جمع ہوئے ہیں تو لوگ کہیں گے پروردگار آج یوم الجسہ ہے اور تو نے فرمایا فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ عَذْرَةِ جو زفرہ برابر نیکی کیے ہوگا اس کا بھی بدلاج ملے گا جو زفرہ برابر گناہ کیے ہوگا اس کا بھی بدلاج ملے گا اے اللہ اس نے مجھ کو یہ کہا یہ کہا تحمد لگائی میری جائدات کو ہڑپا ہوتا ہے کی نہیں ہم لوگ اندر یہ چیز ہے کی نہیں ہم لوگ جو ہر کسی کی غیبت کرنے سے چھوٹے ہیں کہیں نہ رہے وہ مولی صاحب آ رہے ہیں وہ ایک نمبر کا بدمعاش آدمی ہے اللہ علم نہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علماء امت کامبیائی بنی اسرائیل حق ہے زین آباد بش علماء بنی اسرائیل کی نبیوں کے مثل مظہر ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ میں بتاؤں جو اللہ کے رسول جب شب مراج میں تشریف لے گئے تو حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی قومت کے علماء کو بنی اسرائیل کے نبیوں کے برابر مقامتہ فرما دیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اس کا جواب میں نہیں میری دمت کے ایک علم دیں گے امام غزالی کی روح کو پیش کیا گیا اور امام غزالی جو سرکار کے سالے چار سو برس بعد پیدا ہوئے ہیں ان کی روح کو پیش کیا گیا امام غزالی سے حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ محمد بن محمد بن محمد ساتھ پشتوں تک آپ نے نام گلایا ہے محمد بن محمد حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ غزالی تم میرے سوال کے جواب کے لیے پیش کیے گئے ہیں اور تم سوال ہی نہیں سمجھ رہے تو جواب کیا دے گو میں نے صرف تم سے تمہارا نام پوچھا تھا تمہارے باپ دادا کا نام نہیں پوچھا تھا حضرت امام غزالی نے کہا کہ اللہ کے قلیم حضرت موسیٰ جب آپ کوئے تور پر گئے تھے تو پروردگار نے فرمایا تھا کہ ماتل کا بے یمینہ کا یا موسیٰ اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے تو آپ نے فرمایا اے اللہ یہ میرے ہاتھ میں ایسا ہے میں اس سے پتے جھارتا ہوں اور بہت سے بکریوں کے کرتا ہوں بہت سے خصوصیات آپ نے بیان فرمائی تھی تو حضرت جب بتاؤ اتنا مقام ہے علماء کا اور آپ لوگ جو ہے علماء کی برائی کرتے ہیں جہازہ اس چیز کو نہیں کرنا چاہئے تو حضرت موسیٰ نے جب کہا حضرت امام غزالی نے کہا تو حضرت امام غزالی نے کہا کہ امام غزالی تم کو معلوم نہیں میں اللہ کی خصوصی توجہ کی طرح میں متوجہ تھا اور میں اپنی بات کو اس لیے لمبی کر رہا تھا کہ تاکہ جتنی دیر بری بات اللہ سے ہوتی رہے گی اللہ رب العزت کی خصوصی توجہ میری طرف ہوگی تو حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ اللہ کے قلیب میں بھی تو اللہ کے جلیل القدر نبی سے مخاتب ہوں جتنی دیر میں آپ سے بات کروں گا آپ کی توجہ میری تحرک رہے گی اس لیے میں نے سبحان اللہ نحاظہ آپ اپنے علماء کے احترام کیا کیجئے اور اپنے میں بھائی چارہ پیدا کیے کسی کی حق کو مت دبائیے کسی کی چغلی مت کیجئے کسی کی برائی مت کیجئے کسی کی بہن بیٹی کی عزت کو مت اچھا لیے چونکہ آپ اگر کسی کی بہن بیٹی کی عزت کو آپ اچھا لیں گے کسی کے بارے میں آپ تحمت لگائیں گے یہ سوچ لیجئے کہ آپ کے سامنے آپ کی بہن بیٹی بھی ہے آپ کے ساتھ بھی کردار وہ ہو سکتا ہے لہٰذا اس بات کو اہد کر کے اس یہ میں تقریر نہیں کر رہا ہوں بس میں بتا رہا ہوں کہ یہاں سے یہ چیزیں آپ لے کر کہ یہ جو علماء نے بتایا اس کو آپ ذہن میں بیٹھائیے کہ ہم دوسروں کی برائی نہیں کریں گے ہم لوگوں کی چغلی نہیں کریں گے ہم لوگوں کا حق نہیں دبائیں گے اور شریعت متحرہ کے دامن کو مصبوطی سے ہم پکڑے رہیں گے اور جو حق صداح و معصیتکاری سے ہم لوگ بچتے رہیں گے دعویٰ کہتا ہوں علماء کی موجودگی میں مجداوے کے ساتھ کہتا ہوں اگر ہم نے اپنی زندگیوں میں اسلامی انقلاب پیدا کر دیا تو آج پھر بھی وہی دور پیدا ہو سکتا ہے جو آج سے سو سال پی کے دور مگر شرط یہ ہے کہ ہم ہی جو ہے کامیاب و کامرہ کب ہوں گے جب ہم مومنیں کامل بن جائیں گے رب قدیر کی بارکہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو سرات مستقیم پر چلنے کی تفیق فرمائے استغفراللہ ربی من کل زنبی وعدو بلی اسلام علی